بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام بذکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراپری ویژن ٹی وی سوچاں تے وچ سوچیندہ رہنا سوچیندہ کجاندہ کیے یاداندہ دیوہ بلیندہ رہنا بلیندہ رہنا بلیندہ واتاندہ جاندہ بجے یہ جو اوور تھنکنگ ہوتی ہے ہر وقت خیالوں میں مگن رہنا سوچتے رہنا جس کو نہیں سوچنا جو چیز خیال ذہن سے بھیجنا ہے وہ نہیں جاتا پھر بھی وہی آتا رہتا ہے اور اسی سوچوں کی اوور تھنکنگ کی وجہ سے اچھے خیالات جو ہیں وہ اس کے اندر ان کی ڈائیورجن ہو جاتی ہے یعنی وہ خیالات رہتے نہیں ہیں جو نئی سوچنے وہ سوچتے رہتے ہیں اور اس سے جان نہیں چھوٹتے اور خاص طور پر جو انویسمنٹ کے حوالے سے جو ایک مائنسٹ چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں بندہ ایک اچھا کوالٹی کا سوچے اور فیصلہ کرے اور موو آن ہو لیکن جو لوگوں کو اوور تھنکنگ کا پرابلم ہوتا ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتے اور اس وجہ سے ان کو کیا نقصان ہوتا ہے اور اس کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے اس پر بات کرتے ہیں آج سائنسیس نتیجے پہنچی ہے کہ انسان وہی کچھ ہے جو اس کے خیالات ہیں اور انسان کے خیالات وہی ہیں جو اس کا محول ہے اور اگر کوئی آپ کہتے ہوں گے کہ اگر کوئی ایسے محول میں رہتا ہے کہ جو بہت ترقی آفتہ نہیں ہے تو اس میں پھر اس کا مطلب ہے وہ تو آگے ترقی نہیں کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے محول وہ ہے بلے آپ کہیں بھی رہ رہے ہیں محول وہ ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی اگر آپ پازیٹیو ہیں پازیٹیو ڈریکشن میں موو کر رہے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کتنی بھی غربت کے اندر ہیں آپ آگے بڑھ جائیں گے ترقی کر جائیں گے لیکن ضروری ہے کہ آپ کوالٹی کا سوچیں اور اگر آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں جیسے خواتین ہر وقت کسی سوچوں میں پڑی رہتی ہیں اور سوچوں میں دور چلی جاتی ہیں پھر واپس آتی ہیں انہیں بتاتا ہے وہ میں تو ہنڈیا پکا رہی تھی یا میں تو وہ کام کرنا تھا وہ تو میں بھولی گئی سوچوں میں تو یہ جو اوور تھنکنگ کی بیماری ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ چند پانچ بنیادی تجاویز ہیں ان کے اوپر کام کریں تو یہ چیز آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا نمبر ون یہ ہے جی کہ اوور تھنکنگ سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ دھیان کو جو ہے کسی پازیٹیف چیز کے اوپر لگائیں یعنی دھیان وہ صحیح جگہ پہ آپ کا لگنا چاہیے یعنی اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے آپ کوئی ہابی جوائن کر سکتے ہیں آپ کسی کام کو سیکھ سکتے ہیں آپ کچھ پڑھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں آرٹیکل وغیرہ یا آپ کوئی ایسا کام جس کے اندر آپ پوری توجہ آپ کو دینی پڑے تو پھر آپ اوور تھنکنگ سے بچ جائیں گے سپورٹس کے اندر بہر مختلف جگہ پہ جاتے ہیں تو اس سے آپ کی آپ کی جو توجہ ہے وہ اس طرف ہو جاتی ہے آپ کو یہ خیالیں خیالوں سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ اپنے دھیان کو یعنی فوکس کو توجہ کو صحیح جگہ پہ لگائیں تو آپ بہتر رہیں گے نمبر دو یہ ہے کہ میڈیٹیشن میڈیٹیشن یہ ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کا کنٹرول حاصل کرتے ہیں مائنڈ ہمارا جگہ جگہ گھومتا رہتا ہے ہم ایسی پوزیشن میں بیٹھتے ہیں شروع میں تھوڑا ٹائم کے لیے ٹائن منٹس فائی منٹس آدھا گھنٹہ گھنٹہ کہ ہم کچھ بھی ہمیں سنائی پڑ رہا ہے وہ ہم نہیں سنیں ہم اندر اپنے کیا چل رہا ہے اس کو سننے ہی کوشش کریں اپنے باڈی پارس کو ٹائم دیں دیکھیں کہ وہ اگزسٹ کرتے ہیں اللہ نے وہ ہمیں دیئے ہیں اس کے بعد اپنے اندر کی آواز کو سننے ہی کوشش کریں کھلی فضاء میں چلے جائیں تو وہ زیادہ اچھا ہے تو میڈیٹیشن جسے ہم جو ہے نا وہ فوکس ہوتے ہیں ہم اپنے لا شعور سے کنیکٹ کرتے ہیں اور یہ سے ہم سوچوں سے بچ سکتے ہیں نمبر تیسرا یہ ہے کہ ایکسپٹنس ہمیں چیزوں کو قبول کرنا چاہیے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں قبول کرنی چاہیے کہ ہم میں ناکام ہوا ہوں اس میں یا مجھے ناکامی ہوئی ہے یا مجھے اچھا ایکسپیرنس نہیں ہوا یا میں زندگی میں پیچھے رہ گیا ہوں اور اب میں آج سے فیصلہ کرتا ہوں کہ آگے بڑھتا ہوں ایکسپٹ کریں ہم اپنے آپ کو نہ ہم ایکسپٹ نہیں کرتے آرگومنٹس دیتے رہتے ہیں خود کے ساتھ بھی کہ نہیں میں تو ٹھیک تھا میرے ساتھ اگلے نہیں غلط کیا میرے ساتھ پارٹنر تھا اس نے دھوکہ کیا میں تو صحیح تھا تو مجھے پارٹنر سوچنے میں ڈھونڈنے میں غلطیاں ہوئی تو وہ ایسا پارٹنر میرا جو غلطی کر گیا مجھے انویسمنٹ ادھر نہیں کرنی چاہیے تھے تو میں نے کوئی سوچ کے انویسمنٹ کی نا میرے دوست نے کہا یا مجھے کسی بیچ والے بندے نے کہا کہ بھئی اچھا ہے اس کے کہنے پہ آ گیا میری غلطی تھی ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے جب ایکسیپٹ کریں گے تو اس سوچوں سے بچ جائیں گے اور ہم پھر موو آن ہو جائیں گے اور اگلا سوچتے رہیں گے کہ اب ہم کیسے جو ہے نا اس کا خمیازہ کر سکتے ہیں یعنی اس کا مدامہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ہے نمبر چار یہ ہے کہ ہم مسروف رہیں دیکھیں مسروفیت بہت بڑی علاقی نعمت ہے مسروفیت سے نا ڈوپا مائن ریلیز ہوتا ہے جس سے ہم ہیپینس ہوتی ہے یعنی خوش ہوتے ہیں ہم اور پھر یہ بزرگی بھی کہتے ہیں کہ خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے لہٰذا دماغ کے اندر کوئی پوزیٹیو چیزیں ہونے چاہیے پوزیٹیو رجان ہونا چاہیے وہ اگین حابی ہو شوق ہو کچھ ہو تو اس سے ہم مسروف رہیں گے مسروف رہیں گے تو خوش رہیں گے اور آخری پانچوان اور آخری ہے کہ سٹارٹ رائٹنگ لکھنا جو ہے وہ بہت کمال چیز ہے یہ انسان کو فوکس کرتا ہے یہ انسان کو ہم اصل میں لکھنا ایسے ہی ہیں جیسے ہم اپنے دماغ کو پڑھا رہے ہیں یعنی اس کو فوکس کر رہے ہیں وہ سوچتا رہتا ہے الٹا سیدھا اور تنکنگ کرتا رہتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ لکھو کہ جو آج کا کام ہے وہ لکھو کہ کیا کام ہے آج کے میرا گول کیا وہ لکھو آپ لکھتے ہیں کہ میرے یہ گولز ہیں زندگی کے اندر مجھے ابھی کیا کرنا ہے آج کیا کرنا ہے کل کیا کرنا ہے نیکسٹ بھی کیا کرنا ہے اگلے مہینے کیا کرنا ہے آنے والے سیزن میں میرا کیا پلان ہے یہ سب لکھو جب یہ لکھتے ہیں تو دماغ جو ہے نا وہ ڈریکشن نیرو پاتھویز بننا شروع جاتے ہیں ادھر ہم پہنچنا شروع جاتے ہیں تو یہ پانچوان یہ ہے کہ ہم لکھنا شروع کریں تو ہمیں اوور تنگیں کیسے بچنا چاہیے اور ہمیں پوزیٹیو اور پروڈکٹیو سوچنا چاہیے اچھا عالی سوچنا چاہیے بڑا سوچنا چاہیے اس سے ہم اوور تنگیں کیسے بچیں گے اور جب ہم جتنا اچھا عالی سوچیں گے پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو فوکس کریں گے اور اس سے ہم بہت خوشحال ہوں گے ترقی ہوگی بہتری ہوگی تو بہرحال یہ اوور تنگیں کا پرابلم ہے اس کو ہمیں ان بنیادی پانچ تجابیز کے تحت اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے اور اس سے ہم تاکہ ہماری ہیپی اور خوشحال زندگی ہو پروپٹیوی جن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی